اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ خیر خرید سے ہوں گے اور خوش ہوں گے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شاہد نشوری کے ساتھ امید ہے آپ کو میری آج کی یہ اچھی ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو یہ میری اچھی ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دینا اب ہم چلتے ہیں ویڈیو کے جانے دوستو جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے تیتر کا ڈر تیتر کا ڈر کیسے ختم کرنا ہے جو زیادہ تر لوگ کومنٹ میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارے تیتر ڈرتے ہیں جو دوسرا بندہ آج ہے ہم بیٹھے ہوتے ہیں وہ پنجرے میں اپنا سارم بارنے لگ جاتے ہیں بہت زیادہ ڈرتے ہیں جیسے ان کا سارزخمی ہو جاتا ہے یہ ہماری اپنی کمزوری ہے کیونکہ ہم تیتر کو پدیش ہی سے پنجرے میں رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی بندے کا اور نہ ہی کسی جانور کا سامنا کرواتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا تیتر ڈر جاتا ہے ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں اپنے تیتر کو شروع ہی سے جب بچہ ہوتا ہے چھوٹا سا انہیں آزاد چھوڑ دینا چاہیے اور جہاں مرضی چھوڑ دیں یہ اپنے پیرنٹ کے ساتھ نارمادہ کے ساتھ یہ کہیں نہیں جائیں گے یہیں رہیں گے اور تیڈے بغیرہ کھائیں گے یہ دیکھیں یہ ان کی اچھی گروت کریں گے یہ لوسن میں گاس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں یہ کھاتے ہیں نا یہ بہت شوق سے کھاتے ہیں مادہ انہیں دیتی ہے اور یہ بہت اچھی گروت کرتے ہیں یہ کیڑے مکوڑے جو ہوتے ہیں یہ کھاتے ہیں انہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا آپ نے انہیں بالکل آزاد چھوڑ دینا ہے انہیں قید نہیں رکھنا جیسے ان کا ڈر ختم ہو جائے گا انہیں آزاد چھوڑنے سے ایک تو ہمارے تیتر کا ڈر ختم ہو جائے گا دوسرے نمبر پہ یہ بہت جلد گروت کریں گے بہت جلد بڑے ہوں گے جو قید میں ہوتا ہے نا تیتر وہ اتنی گروت نہیں کرتا چاہے ہم اس کی جتنی بھی دیکھ بال کریں جتنے بھی زیادہ خوراک دیں وہ اتنی گروت نہیں کرتا جتنی وہ ازادی میں گروت کرتا ہے ازادی میں تیتر بہت بڑا ہو جاتا ہے بہت زیادہ گروت کر جاتا ہے طاقتور ہو جاتا ہے صحت مند رہتا ہے جیسے پھر وہ بریڈنگ بھی اچھی کرتا ہے دوستو امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سابسکرائب لازمی کر دینا اب دیجئے اجازت اللہ آپ کا نیگا بان ہو